سیکیورٹی فورسز کی ڈیرہ اسمائل خان میں بڑی کاروائیاں مختلف کاروائیوں کے دوران ستائیس دہشتگرد جانم واصل کر دیئے دہشتگردوں سے مقابلے میں تئیس بہادر سپائیوں نے شہادت کو گلے لگایا آئی ایس پی آر کا کہنا ہے حلاق دہشتگرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشتگردی کی کئی کاروائیوں میں ملاوث تھے اسلحہ گولہ باروت اور دھماکہ خیز مواد بھی برامت نون لیگی قائد نواز شریف کو ایک اور بڑا ریلیف مل گیا العزیزیہ اس ٹیل میل ریفرنس میں نواز شریف کی اپیل منظور اسلام آباد ہائی کورٹ نے سزا کلدم قرار دے کر بائزت بری کر دیا جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس میاگل حسن اور انزیب نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ظلفکار علی بھٹو کی پھانسی کے فیصلے کے خلاص صدارتی ریفرنس پر گیارہ سال بعد براہ راست سمت سپریم کورٹ نے عدالت کی معاونت کے لیے نو معاونین مقرر کر دیئے حکم نامے میں کہا آرٹیکل ایک سو چیاسی کے تحت صدارتی ریفرنس دائر کیا گیا آخری بار صدارتی ریفرنس دوہزار بارہ میں سنا گیا بدقسمتی سے یہ ریفرنس اس کے بعد سنا نہیں گیا اور زیرے التوار رہا سمات جنوری کے دوسرے ہفتے تک ملتوی ظلفکار بھٹو پر جس شخص کے قتل کا الزام تھا وہ شخص زندہ ہے وہ شخص آج بھی عدالت میں موجود تھا پریس کانفرنس کر رہا تھا کیا کسی قاتل کو شہید کیا جاتا ہے بلاول بھٹو زرداری کی ظلفکار علی بھٹو صدارتی ریفرنس کی سمات کے بعد میڈیا سے گفتگو بولے آج بھی کچھ قوتیں نہیں چاہتیں ظلفکار بھٹو کو انصاف ملے قاتلوں کو عوام کے سامنے بے نقاب کرنا پڑے گا عدالت نے اپنے ہاتھوں سے یہ خون دھونا ہے سابق صدر آصف علی زرداری کا ظلفکار علی بھٹو صدارتی ریفرنس سمات کے لیے مقرر ہونے پر ازار تشکر سپریم کورٹ کے بابر صحافی نے آصف علی زرداری سے سوال کیا کہ کیا انصاف کی توقع ہے آصف زرداری نے جواب دیا مجھے انصاف کی توقع ہے کیوں نہیں ہے مجھے عدالت سے انصاف کی امید ہے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کہتے ہیں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن ہماری نظر میں درست نہیں اپنی غلطیاں الیکشن کمیشن کے کھاتے میں ڈالنا کسی صورت درست نہیں الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کے خلاف درخواستوں پر سمات چودہ دسمبر تک ملتوی کر دی آئندہ سمات پر تمام درخواست گزاروں کو جواب جمع کرانے کی ہدا ہے اس وقت پی ٹی آئی کے پاس ستر فیصد عوام کی اکثریت ہے چیمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر کا دعویٰ کہا اگر بلے کا نشان چھیننے کی کوشش کی گئی تو یہ ستر فیصد عوام کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی جس طرح ہم نے الیکشن کروائے تھے ایک سو ستر پارٹیوں نے نہیں کروائے الیکشن کمیشن سے دخواست ہے یہ عوام کے بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے ایف آئی اے کا سمگلنگ اور غیر قانونی نقل حمل روکنے کے لیے بڑا فیصلہ بلوچستان اور خیبر پختونخواہ کے سرحدی علاقوں میں دس چوکیاں قائم کر دیں حکام کے مطابق ایف آئی اے کے تمام چوکیوں کی حدود کا تعیون اور ایریا بھی واضح کر دیا گیا چوکیاں انسانی سمگلنگ اور دیگر غیر قانونی نقل حمل سرحد پر بھی روکیں گی راشد منحاز روڈ پر واقع شاپنگ مال میں آگ بجلی کی تاریں سپارک کرنے سے لگی ناقص میار کی الیکٹریکل اور فالس سلیننگ تنصیبات سے آتش جزدگی پھیلی آرچے شاپنگ مال آتش جزدگی کی تحقیقاتی ریپورٹ مرتب بلڈنگ مالک انتظامیاں اے آئی فاؤنڈیشن ذمہ دار قرار کوئٹر میں سبزل روڈ پر گھر میں گیس لیکش کے باعث دھماکا خواتین اور بچوں سمیت آٹھ افراد زخمی ہو گئے پولیس اور ریسکیو حکام نے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد اسپتال منتقل کر دیا غزہ میں اسرائیلی فوج کی شدید بمباری مزید دو سو فلسطینی شہید ہو گئے مجموعی تعداد اٹھارہ ہزار دو سو ہو گئی پچاس ہزار سے زائد زخمی ریپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ سے درجنوں افراد کو اغوا بھی کر لیا ہے غزہ پر جاری اسرائیلی جاریت بمباری اور معصوم لوگوں کا قتل عام جمائمہ گورڈ سمیت نے غزہ میں جنگ بندی کی حمایت میں بیان دے دیا جمائمہ نے عراق جنگ اور غزہ جنگ میں ہوئی بچوں کی ہلاکتوں کا موازنہ کیا لکھا غزہ میں ایک ماہ میں جانباہ بچوں کی تعداد چودہ سالہ عراق جنگ میں جانباہ بچوں سے زیادہ ہے ترجمان امریکی میک میں خارجہ میتھیو میلر کہتے ہیں پاکستانی لیڈروں کے انتخابات میں امریکہ کا کردار نہیں پاکستانی عوام کی منتخب قیادت سے باتچیت کرتے ہیں تمام معاملات پر حکومت پاکستان کے ساتھ باتچیت جاری رکھیں گے اور پرتھ ٹیسٹ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کو پیس اینڈ باؤنس سے پسانے کا جال تیار کر لیا گیا آسٹریلیا کرکٹ ٹیم کے کوچھ کا کہنا ہے پرتھ پچھ کا باؤنس ایشین ٹیم کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے پرتھ کی پچھ پر بولروں اور بیٹرز دونوں کے لیے بہت کچھ ہوگا پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تین ٹیسٹ میچز کی سیریز کا پہلا میٹ چودہ دسمبر سے شروع ہوگا درمیان تینک خزت بار